ناظرین اس خبرنامے کے تاؤن کردہ ایزی ایکسپریس 99 سٹور ٹولیچو کی پوڈیم مال ہیدرباد اسلام علیکم ناظرین آئے نزالتے ہیں آج کی اہم خبر پر دنیا بدل گئی انسام بدل گیا بدلے نہیں کبھی یہ مٹھی کے رنگ مٹھی کے رنگ یعنی مٹھی جیسی تھی آج بھی ویسی ہے مٹھی کے جیسے فائدے تھے آج بھی ویسی ہی فائدے ہیں لیکن ہم موڈن زمانے میں مٹھی کو چھوڑ کر ایک چل وارٹر پینے کی عادت دال چکے ہیں چل وارٹر پینے کے وجہ سے ہمارے جسم کے اندر کئی خسم کے بیماریاں بھی پائدہ ہو سکتے ہیں جبکہ ایک نیچرل چیز ہے مٹھی کا گھڑا اس میں ہم پہلے پانی پیا کرتے تھے لیکن آج کل مٹھی کا گھڑا نہ ہی کوئی استعمال کر رہا ہے اور نہ ہی کسی کے گھر میں شاید ہے برحال مٹھی کے گھڑے سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں مٹھی کے گھڑے میں پانی رکھ کر پینے سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور مٹھی کے کاروباری یعنی مٹھی کے جو گھڑے بناتے تھے وہ کاروباری پہلے کس حالت میں تھے اور وہ آج کس حالت میں ہے پہلے ان کا سیل کیسا تھا اور اب ان کا سیل کیسا ہے اس کے بارے میں ہم نے ایک سپیشل لیپورٹ بنائی ہے جو کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 سب آت کا بنا رہا تھا ہیدر آباد میں تو مٹھی ملری نہیں پورے گاؤں سے لے کے آرے مائبون اگر ادھر ادھر سے لے کے آرے بودھ سے دو سو تیسے کلیمٹر سے آتا بس وہی جو آتے ہیں وہ پرانسفر میں دو سو لے گئے تو دیس تو پوری آتے سب اب دس روپے بیس روپے اکسٹر دیکھے لے 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 دیتے ہیں اس میں دیکھو سو روپے کا ہے دیر سو کا ہے دو سو کا ہے آرے سو کا ہے نل لگا ہے تو جواد نل کا تیس روپے اکسٹر لیتے ہوتے ہمارے ہیدر آباد میں خدیم رہنبازار اور کماروالی مستحید پورا اور آسیف نگر یہاں پر بھی کماراں کماراں ہے ابھی اور دیکھنے میں یہ آگا ہے کہ کئی کئی بیروزگار یعنی کئی تو بھٹی لگی نہیں نہیں ہوئے اس کی وجہ کیا ہے جو بھٹی ہے بند پڑی ہی ہے مٹی نہیں مل رہی سب مٹی اور لگڑی نہیں مل رہی مٹی اتنی مہنگی مل رہی اٹھرہ ہزار بیس ہرپے لاری مٹی بھول رہا وہ بھی مل رہا مشکل ہے وہ مٹی آیدر آباد ہے تو مٹی مل رہا مشکل ہے مٹی مل رہی نے سب پورے طلابہ علاوہ پورے پورے چلے گئے گھڑے پسند کرتے ہیں اور لوگ میں سمجھا سنا کے دور بھی لگ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ تندہ ہوتا مٹھا آ رہی تھا پانی آیدر آباد کا جو پانی یہ گھڑے جو آم مٹھا پانی ہوتا مٹھا پانی ہوتا مٹھا پانی ہوتا کیا کچھ فرق پڑھا ہے آپ کو جو آسکلہ پریشلی ایسے کچھ ویسے میں رہے ہیں وہ آ رہے تو آنے تو سب دیگو صاحب اپنا آیدر آباد میں پینے والا تو ان کو شوک ہے کمپسر چھوڑتے نہیں ہمارا تو پچاس کا چیز بیس میں مانگ رہا ہم ہوتا بہت تکلیف اور ہم کو سرکار جس طرح اوروں کو سبسیڈی دی ہے کیا آپ کو کمار کیا آپ کو سبسیڈی ملی ہے تیلنگا کچھ بھی نہیں ملا سا ہمارا سبسیڈی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے باہر سے مال کم آئے تو ہمارا ہمارا بھی لوگوں کو سبسیڈی دیتے سا ہوں کچھ بھی سبسیڈی نہیں ہے باہر سے مال آ رہا وہ سستہ مل جارہا ان لوگوں کو لوگا گر رہا کے کیا آپ جان سستہ ملا تو لی لیں گے ہمارا تو مٹی ملی مہنگی ہو گئی تو کسہ کر دیں گے سبسیڈی دیتے کمار جانکرام جو قدیم حیدر آباد سے تعلق رکھنے والے اور یہ کمار ایسے جو میٹی سے ہما اقسام کے برطن بناتے ہیں گھڑے سورائی یہ بتا رہے ہیں کہ پچاس سال کی دکان ہے اور ان کا حکومت تلنگانہ سے ایک معروضہ یا اپیل سمجھئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی اوروں کی طرح سبسیڈی دی جائے کیمریمن شاہ کے ساتھ میں محمد عظیم بیورو ریپورٹ ہیدر آباد میرا نام منجلہ ہے مستپورا کماروڑی سے بات کر رہے ہیں کماروڑی کتنے سال پر رہے ہیں بہت سال سے ہمارا دادا پردادا پورے ادھر ہی پیدا ہوئے ادھر ہی کام کر رہے ہیں آپ کے پاس کتنے تاریخی کے گھڑے بنتے ہیں وہ چوٹے سے بڑے تک چوٹا کلیا سے گولی تک دیا سے گولی تک بناتے تھے اب گولی نہیں بنا رہے جہاں لوگاں کیوں بولے تو اپنا بیک سپورٹ نہیں ہے کچھ بھی بہت محنت رہتا یہ کتنے دن میں گھڑا بنتا ہے یہ بانانے کو دیکھو پہلے آدمی تو پچاس ساٹھ ستر بناتے تھے اب نہیں ہو رہا بیس تیس ہو رہا کیوں بولے تو کرنٹ ساری نہیں ہے اس کے پیرانہ اس کے بھی بانانہ بولے تو کرنٹ ساری نہیں ہے کرنٹ ساری ہے تو اپنے کو ایک دن میں پچاس ساٹھ ستر ہوتا کچھ بھی نہیں آ رہا کچھ بھی نہیں آ رہا ہائدراباد کا گھڑے بہت مشہور ہیں کیوں کہ بولے تو گھڑے کے پانی مٹا بھی رہتا اور اچھا ٹھنڈا بھی ہوتا مینرل وارٹر سے فریجوں سے بھی کچھ بھی نہیں ہے سیز کے لیے برائی ہے وہ مینرل وارٹر اور فریج کا پانی مینرل وارٹر کے کارو بار ان سے کچھ نقصن ہویا آپ لوگوں کو مینرل وارٹر سے ہو رہا کہ وہ دس روپے میں آ رہا تم لوگاں بیس روپے بول رہے بول کی دیکھو اپنے کو ہول سل ہی ہم لوگاں چھوٹے سرے سے تیس سے ساؤ تک دو سو تک لگاتے ہم ہول سل دلتے ہم ہول سل بنے تو بولے تو ہمارے پاس بہت رہنا ہول سل کے لیے مٹی کاریت کے لانا پڑ رہا ہر ریک کاریت کے لانا پڑ رہا چکلا پورا بٹک لگانے کو چکلا بھی ہم پندرہ سو ہزار روپے لگانا پڑ رہا اور مٹی تو بہت مہنگا ہو گیا گیرہ آزار بارہ آزار وہ بھی شاٹیج ہے آہ لاری لارے اور وہ بھی ایک ایک وہ ان لوگاں لالے شمشابہ سے لالے تھے ایک ایک بار مٹی بھی اچھا نیا تھا پورا جلنے کے بعد پورا بھی جاتے اس میں بھی پولیشن آ جارا آج کل ایک ایک بار ایسے ہو رہا محمدیہ شورمہ کی لا جواب پیشکش محمدیہ مندی ہاؤس آپ تمام دوست عباب کا ویلکم کرتا ہے الاہدہ کیبن میں بیٹھ کر اپنے دوست عباب فیملیز کے ساتھ مٹن مندی چکن مندی فش مندی اور پرانس مندی کا مزہ لیجئے ایک بار چلے آئیے بار بار چلے آئیے محمدیہ مندی ہاؤس تمام پلائٹرز کا مزہ لیجئے اور ساتھ ساتھ حیدربادی دم بریانی کا مزہ لیجئے آپ تمام کاؤ ویلکم کرتا ہے ہوم ڈیلوری کی سہولت کے ساتھ محمدیہ مندی ہاؤس نیر محمدیہ شورمہ قادرباغ نانل نگر روڈ حیدرباد 970-180-6623 محمدیہ